سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیاد طور پر کیورولوجسٹ ہوں میں کالیج آفیزیشنز انسیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کووڈ اور اس کے مردانہ کمزوری پہ یا مردانہ بھانچپن پہ اثرات اس سے پہلے کہ آج میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے جاؤں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید آپ کے لئے اچھی ویڈیوز لاسکوں بہت سے میرے پیشنٹس مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو نیا کووڈ ہے اس کا مردانہ کمزوری پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیا یہ بھانچپن کی بھی وجوہات میں سے ایک بند سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جو ریسنٹ ریسارچز ہو رہی ہیں جو انکنکلوسیف یا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوئی ان کے مطابق کووڈ کے بعد مریضوں کے جو ٹیسٹرز ہیں ان میں کووڈ کے بجے سے کووڈ کا جراسیم پایا گیا ہے لیکن یہ ریسارچز ابھی چل رہی ہیں ابھی ongoing نہیں ہیں اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے اگر کبھی یا کوئی بانچپن ہوتا ہے تو وہ رہے گا بھی یا وہ ٹھیک ہو جائے گا لہٰذا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا کووڈ آپ کے مردانہ جراسیم جو ہیں یا اسپرمز ان کو ہم کہتے ہیں ان کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں یا نہیں لیکن بہرحال یہ خطرہ فیلحال جو initial researchز ہوئی ہیں اس میں موجود ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے دوسرا کہ کیا ڈاک صاحب کووڈ کی وجہ سے ہمیں مردانہ کمزوری کا بھی سامنا ہو سکتا ہے تو فیل وقت مردانہ کمزوری کے لیے کووڈ میں اور کووڈ اور مردانہ کمزوری کا کوئی ربد معلوم نہیں ہوا نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے تو بہت جو سوالات ہیں ان کے مطابق ابھی we are inconclusive اور ہرام کسی نتیجے پہ بھی پہنچ نہیں پائے ہیں کہ کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن امکانات موجود ہیں کہ سپرم کاؤنٹ کو شاید یہ متاثر کرتا ہے کووڈ دوسرا جو سوال مجھ سے کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب ویکسین سے کیا مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے یا نہیں تو میرا جواب ہے کہ absolutely no ویکسینیشن سے اس طرح کا کوئی ربط بھی فیلحال موجود نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ ویکسینیشن سے مردانہ کمزوری یا مردانہ بانچپن پیدا ہو سکتا ہے ویکسینیشن سے جو کومن سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ویکسینیشن کی سائٹ ہے وہاں پہ درد ہو وہ جگہ سوچ جائے وہ لال ہو جائے آپ کو ہلکی پلکی سردی لگے بخار چڑے اور یہ سائیڈ ایفیکٹس ویکسین کے اچھے گنے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت کرونا کے مقابلے میں زیادہ بڑھے گی اور اچھا ہوگا لہٰذا جو آج میں چیزیں کلیر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ویکسین کی وجہ سے فیل وقت کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو آپ کی مردانہ کمزوری یا مردانہ قوت کو متاثر کرے گا اور یہ کہ کووڈ جہاں تک تعلق ہے اگر آپ کو کووڈ ہو گیا تو اس میں کسی حد تک یہ احتمال موجود ہے کسی حد تک یہ خدشہ موجود ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کی سپرم کاؤنٹ کو شاید وہ متاثر کر سکے لیکن جہاں تک مردانہ کمزوری کا یا ایریکٹرال ڈسفنکشن کا تعلق ہے تو فیل وقت اس کا کوئی تعلق کووڈ کے ساتھ نہیں ہے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنا خیال رکھیں احتیاط کریں اور جو احتیاطی تردابیر گورنمنٹ پر باقی لوگ اور دوسرے ادارے آپ کو بار بار بتا رہے ہیں ان پر عمل درامت کریں ہم فیل حال یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اس سے بچیں اور گھر میں رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ لکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ